تو چلیے اب آپ کو تاریخ خوار بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے گھر میں خوز کر حملے کی یوجنہ بنی اور کیسے اسے انجام دیا گیا پلواما حملے کے بعد بنی تھی بدلہ لینے کی یوجنہ پندرہ فروری کو ائر چیف مارشل بی ایس دھنووہ نے رکھا پرستاو دھنووہ نے پیوکے میں ائر سٹرائک کرنے کا پرستاو رکھا موڈی سرکار نے ائر چیف مارشل کے پرستاو کو دی ہری جھنڈی سولہ سے بیس فروری تک آرمی اور ائر فورس نے کی ہوایی نگرانی ہیرون ڈرون کے ذریعے ایلو سی اور آس پاس ہوایی نگرانی کی گئی بیس سے بائیس فروری تک ٹارگیٹ ٹیبل تیار کرنے کا کام شروع ہوا خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ائر فورس نے سیٹ کیا ٹارگیٹ اکیس فروری کو عجید دوبھال نے ائر سٹرائک کے ٹارگیٹ تائی کیے ائر سٹرائک کے لیے وان سکارڈن ٹائگرز اور ساون سکارڈن بیٹرل ایکسس ایکٹیویٹ مشن کو انجام دینے کے لیے چنے گئے بارہ مراج جٹ ویمان پی اوکے میں ائر سٹرائک کی پوری ہو چکی تھی تیاری چوبیس فروری کو بھٹینڈا اور آگرہ سے دیش کے اندر ہوا ائر سٹرائک کا ٹرائل پچیس فروری کو الگ الگ بیچ میں گوالیر سے بارہ مراج جٹ ویمان نے بھری اڑان یہ سبھی بیمان لیجر گائیڈیٹ بموں سے لیس تھی مشن کو ال سبح تین بج کر بیس منٹ سے تین بج کر تیس منٹ کے بیچ شروع کیا گیا مراج جٹ ویمانوں نے ایل او سی پر کم اوچائی پر اڑان بھری اور ٹارگیٹ پر بم گرائے چھبیس فروری کو سبح اجید دوبھال نے پی ایم کو دی مشن پورا ہونے کی خبر چودہ فروری یعنی وہ دن جب پاکستان نے پلواما میں خیرانہ خرطوت کی اور ہماری چالی سے زیادہ جوان شہید ہو گئے اس کے بعد ہر دن پاکستان پر بھارت نے ایک کے بعد ایک وار کیے جس کے تحت سب سے پہلے پاکستان سے موسٹ فیور نیشن کا درجہ واپس لے لیا گیا یہ گرافیس کے ذریعے ایک کر ایک ہم آپ کو وہ فیصلے بتا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف لیے گئے اور اسے اس کی اوقات یاد دلا دی وہیں شریع نگر مصفرہ باد بسیوہ بند کر دی گئی گھاٹی میں پاکستانی منصوبے کو پالنے والے الگاو وادی نتاؤں کی سرکشہ بھی چھین لی گئی تو پاکستان سے آیا سیمنٹ بھارتی ویپاریوں نے سیما پر سے بیرنگ لوٹا دیا تو وہیں دوسری طرف بھارتی کپڑا ویپاریوں نے کپڑا بھیجنے سے ہی منع کر دیا اتنا ہی نہیں بھارت سے نریات ہونے والے پھل اور ٹاماتر بھی پاکستان اب نہیں جا رہی ہیں پاکستان سے آنے والے سامانوں پر سیما شلک بڑھا کر دو سو فیزری کر دیا گیا پاکستان جانے والی ندیوں میں اترکت پانی روکنے کا بھی اعلان کر دیا گیا بی سی سی آئی نے پاکستان کو کرکٹ برادری سے باہر کرانی کی پہل بھی شروع کر دی تو یون ایسی میں پاکستان کے خلاف سخت لحظے میں نندہ پرستا بھی پاس ہو گیا پی اوکے میں خس کر جرش کے ٹھکاروں پر بھارتی ایوائی حسینہ نے میراز دو آزار سے پیشن بمباری کی بھارتی ایوائی حسینہ نے بالکوٹ میں پاکستانی سیما کے اندر بھی آتنگی کیمپ تباہ کر دیئے تو بالکوٹ میں پاکستانی سیما کے اندر خس کر ہمارے جانبازوں نے ان تمام آتنگیوں کو تباہ کر دیا جو کی کارانہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے